پاکستان اور انڈیا جو کے پڑوسی ممالک ہیں ان دونوں کے مابین تعلقات کافی تیجی دعوت پر سرار ہیں پاکستان اور انڈیا کے مابین کئی بار جنگیں رو جبی ہیں اور اب بھی ان کے بیچ اگر جنگی حنات بنتے ہیں تو تمام ممالک کی نظر ان دو ملکوں کی طرف ہوئی ہے سردی اور ثقافتی تنازات کے تمام معاملات کا نتیجہ بہت بیچی گا اسی لیے عام طور پر ان دونوں ممالک کو دنیا میں بہت خطرنات سمجھا جاتا ہے بڑی آنمی طاقتیں اس چیز سے بھی ڈرتی ہیں کہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان ایک می جن چھڑ گئی تو اس کا نتیجہ حضرت تباہی کی صورت میں رکھنے گا دونوں ممالک کی افاظت اسنے سے نیس ہیں اور ایک دوسرے کو نقشے سے مٹا دینے کی دھنکیاں بھی دیتی ہی رہتی ہیں آج اس ویڈیو میں ہم ان دونوں افاظت کی جوگریت ہتھیاروں کا موازنہ کریں گے تو ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر ان دونوں ممالک کی دفاعی بجٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کا دفاعی بجٹ 72 اشاریہ 6 بلین ڈالر ہے جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ 6 اشاریہ تو ساتھ بلین ڈالر ہے بھارت دوسرد فرال سے جنگی اتھیار کریتا ہے جبکہ پاکستان امریکہ ارجین سے جنگی اتھیار کریتا ہے اگر ورڈ نیکنگ کی بات کی جائے تو پاکستانی فوج 9 نمبر تھا جبکہ بھارت کی فوج 6 نمبر تھا ایسے میں پاکستان اور ایڈیا کی افاظت کے بوازنے کو تفصیلی حضر سے دیکھا چاہیں تو پاکستان کی 32 فوج 17 لاکھ ہے اور انڈیا کی پروٹل فوج اکام انڈا جس میں پاکستان کی ایکٹیف ملکلی کی تعداد 6 نمبر ہنے والے 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 وال جبکہ انڈیا کے پاس چار ہزار چھ سو چوتہ پر اس وقت انڈین آرمی کے پاس ایک ناکھ آٹھ سو بیاسی آرمرڈ ویڈکلز ہے جبکہ پاکستان کے پاس ستر ہزار ساتھ سو اکیس آرمرڈ ویڈکلز وجود ہیں اب جب ہم مقابلہ کیا جائیں ایک دوروں کے انفینٹری فائٹنگ ویڈکلز کا تو پاکستان کے پاس انتیسو جبکہ بھارت کے پاس تین ہزار پچانس انفینٹری فائٹنگ ویڈکلز ہیں اس کے بات آتی ہیں جی آرمرڈ پرسنل کریئرز اور انہی کے اگر کمپیریزن کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس تین ہزار تین سو ساٹھ جبکہ پاکستان کے پاس چودہ سو بیس ہیں اس کے بعد سیف پروپرنگ پرسنل کریت کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ایک ہزار دو سو پچیس جبکہ اندرستان کے پاس سو تلس پرپرپرسنل کریئرز موجود ہیں اور اگر فیلڈ آرمرڈ کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس اس ٹائم تین ہزار تین سو جارہ جبکہ پاکستان کے پاس تین ہزار تین سو پنٹالیس فیلڈ آرمرڈ پرسنل کریئرز موجود ہیں راکٹ پرجیکٹرز کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس پندرہ سو اور پاکستان کے پاس ایک ہزار اٹھتیس ٹرپر پرجیکٹرز موجود ہیں اب بات کی جائے ایر فور پرسنلز تو انڈیا کے پاس تین لاکھ دس ہزار اور سو پجتن ائر فورس پرسنلز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس صرف اسی ہزار توٹل ایرکرافٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس دو ہزار دو سو دس ہے جبکہ پاکستان انڈیا پاس ایک ہزار چار سو تیرہ ہے فائٹر ایرکرافٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس ایک ہزار چار سو تیرہ ہے جبکہ پاکستان کے پاس تین سو پھرسٹ ہے ویٹی ایرکرافٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس چار سو چالیس ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 310 ہے اگر اٹیک ہی ایڈکرافٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس 130 ہے جبکہ پاکستان کے پاس 90 ہے اگر سپیشل ویشن ایڈکرافٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 25 ہے جبکہ انڈیا کے پاس 27 ہے ٹرینرز ایڈکرافٹ کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس ہے 303 اور پاکستان کے پاس ہے 550 اگر توٹل ہیڈکاپٹر کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس ہے 807 ہے ہلی کارز جبکہ پاکستان کے پاس 325 ہلی کاریز اگر آٹک ہلی کاریز ہلکہ پاس کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس 36 آٹک ہلکہ ہلکہ پDrز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 18 آٹک ہلکہ ہلکہ sept…… یو ایدی کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس 570 جبکہ پاکستان کے refreshing موجود ہے했는데 میری پرسنیلزicy بات کی جائے تو انڈیا دراہ гораздо ели اقیمہ دو سو پاکستان کے پاس translations موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 5100 موجود ہیں Crispy پاکستان کے پاسر کاتل تو انڈیا کے پاس اینڈیا 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 کے پ چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے تحشت کرتی اور تشرفت سے پاک محول ضروری ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والا باتن دونوں ممالک کے تعلقات کے لئے مہت اچھا ہوں گا اور دونوں ممالک اپنے دوستاور تعلقات کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں گے اگر ہماری ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو پر نائف کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دوبانہ آپ ایڈیو پسند ہوئے گا شکریہ